سوری یاسین شریف کا آغاز ہے قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 36 ہے نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 41 ہے سوری یاسین شریف جہ زمانے میں نازل ہوئی اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلانیاں تبلیغ دین فرمانا شروع فرما دیا تھا اور اس کو بھی کچھ عرصہ گزر گیا تھا ابتدا کے اندر اسلام کے پھیلنے کی رفتار بظاہر سلو محسوس ہوئی کیونکہ جب بھی ابتدا میں کوئی کام کیا جاتا ہے تو اس کی رفتار سلو محسوس ہوتی ہے آپ اگر کوئی امارت بناتے ہیں تو اس کی بنیاد پختہ کرنے کے لیے کچھ وقت لگتا ہے جب بنیاد بن جائے تو پھر امارت کو بلند کرنا آسان ہے ابتدا کے اندر بہت تھوڑے لوگ ایمان لائے لیکن سوری یاسین شریف اس زمانے میں نازل ہوئی کہ جب اسلام بڑی تیزی سے پھیلنے لگا اور بڑی تیزی کے ساتھ لوگ مسلمان ہونے لگے چونکہ اس وقت کفار کا ہول تھا مکہ مکرمہ پر مسجد و حرام پر انہوں نے قبضہ کیا ہوا تھا تو کافر اس بڑھتی ہوئی تحریک کو رکھنا چاہ رہے تھے اور اس کے لیے مسلمانوں پر وہ بہت ظلم و ستم کر رہے تھے اُس زمانے میں سوری یاسین شریف کا نزول ہوا اور جب سوری یاسین شریف نازل ہوئی اس وقت عالم یہ تھا کہ مزد و حرام خانہ کعبہ کا تواف اور مزد و حرام میں جا کر نماز پڑھنا مسلمانوں کے لیے بہت مشکل تھا یہاں تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہاں جا کر نماز پڑھتے تو کافر آپ کو بہت زیادہ آپ کو عذیت و تکلیف پہنچا دے ایسے عالم میں اس سور مبارکہ کا نزول ہوا کیونکہ یہ جس وقت نازل ہوئی اس وقت تین ایشو بہت زیادہ تھے ایک تو کافر اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے کو تیار نہیں تھے وہ کہتے تھے اتنی بڑی کائنات ایک خدا نہیں چلا سکتا نعوذ باللہ ہم ظالم تو اس سور مبارکہ میں اللہ کی وحدانیت کا ذکر اور اس کے دلائل بیان کیے گئے اور ان دلائل میں کائنات میں جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں اس کا ذکر کیا گیا دوسرا ایشو کافروں کے لیے تھا کافر کہتے تھے کہ یہ نبی عام بشر کی طرح ہے اور یہ حضور کے کسی مقام اور مرتبے کو ماننے کو تیار نہ تھے تو حضور کی رسالت کا وہ انکار کرتے تو اس سور مبارکہ میں بڑے دلائل کے ساتھ حضور کی رسالت کا بیان ہے اور قرآن کے سچی کتاب ہونے کا بیان ہے تیسرا ایشو جو اس وقت کافروں کے لیے تھا وہ یہ تھا کہ کافر یہ کہتے تھے کہ مر کر جب مٹی میں مل جائیں تو اس وقت ہم دوبارہ پھر کیسے زندہ ہوں گے یعنی یہ تین باتیں تھیں جس سے کافر بہت شور مچا رہے تھے اور دیگر کافروں کو اسلام سے رکھنے کے لیے وہ پروپیگنڈا کرتے ان تینوں باتوں کا جواب سور یاسین شریف میں دیا گیا اس میں تیرہ سی آیتیں ہیں ایٹی تھری اور پانچ رکو ہیں یاسین شریف کے فضائل ہم آپ کے سامنے ارز کرتے ہیں اس لیے کہ لوگ اب ذرا نادانی کی طرف بڑی تیزی کے ساتھ جا رہے ہیں اول تو لوگ قرآن کی طرف آتے نہیں ہیں اور جو لوگ قرآن کے نام پر درست کرتے ہیں ان میں سے ایک ایسی لوگوں کی تعداد ہے کہ جو قرآن کے نام پر لوگوں کو گمرہ کرتے ہیں قرآن کا درست دیتے ہوئے اپنی عقل سے کام لے کر وہ حدیثوں کا انکار کرتے ہیں اب چونکہ یہ مشہور ہے کہ یاسین قرآن کا دل ہے تو وہ اس حدیث کا انکار کرتے ہیں اور مذاق پڑھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قرآن کوئی جسم ہے کہ اس کا دل ہو حالانکہ جب حدیث میں یہ الفاظ موجود ہیں تو اعتراض کا تو سوالی پیدا نہیں ہوتا مومن ماننے کے لئے تیار ہوتا ہے وہ اپنے عقل کے گھوڑے نہیں دوڑاتا اگر عقل میں فہم اور دانش آ جائے وہ حضور کے فرمان کو سمجھ جائے تو یہ عقل کی سعادت ہے اور نہ سمجھ سکے تو یہ عقل کی کمزوری ہے اس کا قصور ہے حضور کے سارے فرمان سچے ہیں تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں یاسین قرآن کا دل ہے اس سے مراد یہ ہے کہ قرآن کا یہ مرکز ہے قرآن میں تین باتوں پر سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے واحدانیت پر رسالت پر قیامت پر تو یوں سمجھیں کہ دل سے مراد یہ ہے کہ یہ قرآن کا ایسا خلاصہ ہے کہ جو اسے سمجھ لے وہ قرآن کے مفہوم کو سمجھ لے گا اشارت فرمایا حدیث پاک میں یہ حدیث امام احمد نے پانچویں جل مسند امام احمد پانچویں جل صفحہ نمبر چھبیس ستائیس ابو دعود کتاب الجنائز باب نمبر بیس نسائی ابن ماجہ ابن ماجہ کتاب الجنائز باب نمبر چار ماقل بن یسار اس حدیث کے راوی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یاسین شریف کی مطالق اشارت فرمایا لا یقرأوہا رجلیں یرید اللہ ودار الاخیغت الا غفر اللہ لہو جو کوئی یاسین شریف کو اللہ کی رضا کے لیے اور آخرت کے لیے پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا اقرأوہا علی موتاکم اپنے مردوں پر یاسین شریف پڑھو اس کی دو معنی ہے ایک تو جو نزا کے عالم میں ہو جو دنیا سے جا رہا ہو سکرات کے عالم میں ہو تو اس پر یاسین پڑھو آسانی ہو جائے گی اور دوسری کہ کبرستان جاؤ تو کبرستان جاؤ تو وہاں پر یاسین شریف کی تلاوت کرو یا یاسین شریف پڑھ کر اپنے وسال یافتہ انتقال شدہ مسلمانوں کو ایسالِ ثواب کرو حضرتِ انس روایت کرتے ہیں ترمیزی شریف کتابُ ثوابِ القرآن ساتھمہ بھاب اِنَّ لِكُلِّ شَئِنْ قَلْبًا بے شک ہر چیز کے لیے ایک دل ہے یعنی ہر چیز کا ایک مرکز ہے ہر چیز کے لیے سب سے اہم کوئی چیز ہے جو اس کا خلاصہ ہے اس کا مرکز ہے وَقَلْبُ الْقُرْآنِ يَاسِينَ اور قرآن کا دل یاسین ہے وَمَنْ قَرَعْ يَاسِينَ قَتَبَ اللَّهُ بِقِرَاءَتِهَا قِرَاءَتَ الْقُرْآنِ عَشْرَ مَرَّاتِ جو یاسین کو ایک مرتبہ پڑھے گا سورہ یاسین شریف ایک مرتبہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالی اسے دس قرآن کا ثواب عطا فرمائے در منصور صفحہ نمبر چار سو اکیاسی پانچمیں جل امام جلال الدین سیوتی الشافی علی رحمہ جن کا سن وصال نو سو گیارہ ہجری ہے آپ کی یہ تفسیر جو تفسیر بالاحادیث ہے یعنی حضور کے فرمان صحابہ و تابعین کے فرمان کی روشنی میں یہ تفسیر لکھی گئی دار القتب العلمیہ بیروت لبنان کے نسخے کے مطابر صفحہ نمبر چار سو اکیاسی پانچمیں جل میں یہ بات لکھی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو یاسین شریف پڑھتا ہے یاسین شریف اپنے پڑھنے والے کے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کو جمع کرتی ہے دنیا اور آخرت کی مسیبتوں کو دور کرتی ہے دنیا اور آخرت کے خوف کو دور کرتی ہے ہر برائی اور ہر شر کو دور کرتی ہے اس کی ہر ضرورت کو پوری کرتی ہے یاسین شریف پڑھنے والوں کو دس نفلی حج کا ثواب دیا جاتا ہے دس ہزار دینار اللہ کی راہ میں دینے کا ثواب لکھا جاتا ہے اور جو زافران سے یاسین شریف کو لکھے کسی پیالے پر یا کسی پلیٹ پر حدیث پاک میں یہ ذکر نہیں ہے کہاں پہ لکھے کسی بھی جگہ پر وہ لکھے اور پھر پانی ڈالے تو زافران سے لکھنے کے بعد جب پانی ڈالا جاتا ہے تو زافران اس پانی میں مکس ہو جاتی ہے اور پھر اس پانی کو پی لے تو ہر بیماری اس کی دور ہو جائے گی اور فرمایا کہ ہزار نور یقین برکتیں اور رحمتیں اس کے سینے میں داخل ہوں گے اور ہر کینہ اس کے سینے سے دور ہو جائے گا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم در منصور ہی میں یہ دیس پاک ہے لَوَدَتُوا أَنَّهَا فِي قَلْبِ كُلِّ انسانٍ مِنْ اُمَّتِ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے امت کے ہر فرد کو سورہ یاسین شریف یاد ہو یہ حضور نے تمنا کی تو آئیے ہم بھی نیت کرتے ہیں کہ ہم یاسین شریف کو یاد کر لیں گے مَنْ قَرَعْ يَاسِين فِي صَدْرِ النَّهَارِ خُدِيَتْ حَوَائِ جُوہُ جو دن کی ابتدامے سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرے گا پورے دن کی ضرورتیں اللہ تعالیٰ اس کی پوری فرما دے گا جو رات کو سورہ یاسین شریف روزانہ پڑے گا اسے مرتے وقت شہادت کے رتبہ دیا جائے گا جس نے سبو یاسین شریف پڑی شام تک اس کے لئے آسانی کی جائے گی اور جو شام کو پڑے گا اسے سبو تک ہر معاملے میں اس کے لئے آسانی کی جائے گی حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم یاسین کو سورہ یاسین شریف کو میت کے پاس پڑو اللہ اس کے لئے آسانی پیدا فرما دے گا یعنی جو مرنے والا ہو نزا کے عالم میں ہو اس کے سامنے پڑی جائے اس کے لئے آسانی ہے اور جو قبر میں ہو اس کے لئے پڑی جائے تو اس کے لئے آسانی ہے ایک صحابی فرماتے ہیں کہ جو اپنے دل میں سختی پائے اور محسوس کرے اس کا دل سخت ہے تو وہ یاسین شریف کو زافران سے لکھئے اور اس کا پانی پی لے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو نورِ یاسین سے منور کر دے گا سوری یاسین شریف کی مضامین تو آپ سنگ چکے سوری یاسین کی آیت نمبر فورٹی سیون میں سرمایہ دارانہ سوچ کی مضمت کی گئی اور آیت نمبر سکسی نائن میں اس بات کا ذکر ہے کہ حضور کے جو غلوم ہیں اور حضور کو اللہ تعالیٰ نے جو علم دیا ہے وہ اللہ کی عطا سے ہے علمہ آلوسی علی رحمہ آپ تفسیر روح المعانی میں بڑی پیاری بات اشارت فرماتے ہیں عربی میں تفسیر ہے علمہ محمود آلوسی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ المعطی وَأَنَا الْقَاسِمُ اللہ نعمتیں عطا کرنے والا ہے اور میں اللہ کی نعمتوں کو باٹھنے والا ہوں پھر آپ فرماتے ہیں کہ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو کائنات میں حضور کی حیثیت دل کی طرح ہے جیسے جسم کا دل ہے تو کائنات کی جان رسول اللہ ہے علمہ محالوسی فرماتے ہیں کہ قرآن کا دل یاسین ہے اور سورہ یاسین کی ابتدام میں لفظ ہے یاسین اس سے مراد حضور ہیں تو قرآن کے دل کا آغاز کائنات کے دل کے ذکر سے کیا گیا حضور کا نام ذکر کیا گیا جو کائنات کی جان ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہرمان نیاہیت رحم کرنے والا اللہ تعالی سورہ یاسین شریف کے جو فضائل ہم نے سنے وہ سارے فضائل ہم سب کو عطا فرمائے یاسین حرف مقطعات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم ہے مگر اسین اور طوحہ اگر کسی کا نام رکھنا ہو تو غلام یاسین غلام طوحہ رکھیں یاسین اور طوحہ رسول اللہ کے علاوہ کسی کو نہ کہیں کیونکہ ہم اس کے معنی نہیں جانتے ہو سکتا ہے اس کے ایسے معنی ہوں کہ حضور ہی پر وہ معنی صادق آتے ہوں کسی طرح جب لوگ نام رکھتے ہیں اور کسی کا نام ہو عبد الرحمن تو وہ عبد ہٹا دیتے ہیں اور کہتے ہیں رحمان رحمان تو رحمان صرف اللہ تعالیٰ ہے رحمان لفظ اللہ کے علاوہ کسی اور پر لاغو نہیں ہو سکتا اللہ کی ذات کہ یہ ایک صفاتی نام ہے رحمان تو جب بھی آپ کسی کا نام دیکھیں اس کے شروع میں عبد ہے تو نام شوٹ نہ کریں بلکہ پورا نہیں عبداللہ عبدالرحمن عبدالصمت عبدالقادر عبدالخالق عبدالباری تو یہ تمام ناموں میں عبد لگانا چاہیے اور بعض ناموں میں تو عبد لگانا اتنا ضروری ہے کہ بعض علماء نے فرمایا کہ بعض نام اللہ کے ایسے ہیں کہ اگر جان بوجھ کر عبد نہ لگائے اور کوئی غیر اللہ کو وہ کہے بعض علماء نے فرمایا کہ جان بوجھ کر غیر اللہ کے لیے تو اس لیے احتیاط کرنی چاہیے جب بھی اللہ تعالی کے نام کی برکتوں سے معلومات ہونے کے لیے کسی نے نام رکھا ہو شروع میں عبد ہو تو پورا نام لیں اسی طرح لوگ جب لکھتے ہیں تو شارٹ فارم کرتے ہیں عبدالرحمن ہے تو لکھتے ہیں اے رحمان یہ بھی نہیں لکھنا چاہیے پورا نام لکھیں اسی طرح محمد محمد زید ہے تو لکھتے ہیں ایم زید تو محمد کو بھی شارٹ نہیں کرنا چاہیے یہ نام کی توہین ہے اللہ تعالی ہمیں اقلِ سلیمتہ فرمائے